تیمرگرہ ٹیچنگ اسپطال کے ارتوپیٹک ڈپارٹمنٹ کے زیر احتمام پہ دارش سے تیرہ سال تک عمر کی بچوں کے پٹو اور جوڑوں اور بھرڈیونگز کی بیماری سے اگائی کے حوالے سے ڈسٹرک ارتوپیٹک سرجن ڈاکٹر وقرارم کے زیر صدارت ایک روزہ تربیتی ورکشاب کا احتمام کیا گیا جس میں نامور ارتوپیٹک سپیشلسٹ ڈاکٹر سمیت ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور نرس ٹاپ نے کثیر تعدال میں شرکت کی آج کا یہ پیرامیڈک ارتوپیٹک کانفرنس جو ہو رہا ہے اس کا مقصد میلی یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جتنی بھی ارتوپیٹک کمیونٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ٹریننگ اس کا مقصد ہے اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارے ڈاکٹرز کے ٹریننگ اچھی ہوگی ہمارے پیرامیڈکس کے ٹریننگ اچھی ہوگی تو اس سے فائدہ آخر میں مریض ہی کو ملے گا ورکشاب کی شرکاؤں سے خطاب کرتے ہیں ماہرون کا کہنا تھا کہ ورکشاب کا مقصد پیدائش سے لے کر تیرہ سال تک بچوں میں ہڈی جوڑوں اور پٹوں کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے مطالق ڈاکٹروں کو اگاہی دے جائے تاکہ ان بیماروں کو بروقت کیسی تقشیش کیا جائے اور ان کی علاچ کیسی کیا جائے کیونکہ اگر اتدائی مرحلی میں ارتفیٹک کے حوالے سے بچوں کی بیماری کا پتہ چلی جائیں تو بہت آسان اس کا علاج ممکن ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی تیمرگرہ لور دیر